یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو خاتون کا سوال یہ ہے کیا عورت کو کانناک چھدوانا ضروری ہے کیا یہ کانناک چھدوانے کا رواج اسلامی رواج ہے یا پھر غیر مسلم کسی قوم سے یہ رواج جو ہے نا وہ ایجاد ہوا ہے مسلمان اگر ایسا نہ کریں یعنی جو خواتین تو ان کا کیا حکم ہے مرضی ہے اگر کانناک کوئی نئی چھدوانا چاہتا دوسرا کوئی آپشن اس کے پاس ہو اپنالے مثال کے طور پر الفی وغیرہ لگا کے چپکا لے تو چھدوانے نہیں پڑیں گے فکس ہو جائیں گے پھر جب بدل نوچ اٹھا کے نئی کوئی گوند لگا کے چپکا سکتے ہیں چھدوانا تو ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ کیونکہ زیور تو پہننے ہوں گے تو اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو بنا چھدوائے اگر الفی سے لگا کے چپکا سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اور رواج جو ہے نا وہ اسلامی کی ہی ہے یعنی اس کی جو چھدوانے کا سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں شروع ہوا جیسا کہ منقول ہے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر بھی ہے کہ حضرت سارا اور حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے اندر جو ہے نا کچھ بحث و مباحثہ ہوا دونوں کے اندر کچھ بحث ہوئی جس کے احوض میں جو ہے نا حضرت سارا نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر مجھے اس پر کابو ملا اس پر موقع ملا تو میں اس کا کوئی نہ کوئی عزو جو ہے نا وہ کٹوں گی جیسے پہلے کے دور ابھی بھی دور میں بھی ایسے چلتا ہے کہ مجھے موقع ناک کٹ وادی والی بات کے میں اس کے ناک کان کٹ لوں گا یا ناک کٹ وادی اس طریقے کے جملے چلتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو بھی کوئی عزو جو ہے نا وہ پاٹوں گی زیادہ تر لوگوں کو یہ کہتے وقت ان کے ذہن میں زیادہ تر ناک کا ہی خیال رہتا ہے کہ ناک کان کٹنے والی حساب تو یہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ حضرت حاضرہ کے ساتھ ایسا کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت خلیر اللہ کے پاس کہ آپ جو یہنا ان کی صلح کروا دیں تو آپ نے ان دونوں کی صلح کروائی تو پھر اس کے بدلے منوں نے یہ بولا حضرت سارح کی صلح کرنے کے بعد کہ میں نے اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ میں ایسا کروں گے اب میں اس قسم کا کیا ہیرہ کروں اس قسم کا کفارہ یا ہیرہ میرے پاس کیا ہوگا اس میں جو ہےنا اللہ تعالیٰ نے وحی ان کے اوپر بھیجی حضرت خلیر اللہ کے پاس کہ آپ جو ہےنا ان کو یہ بولیں کہ وہ حضرت حضرت کے جو ہے نا وہ کان چھید لیں اس کے بدلے یعنی ہی لے کے بدلے کہ آپ نے کوئی پاٹ کاٹنے والی بات کہی تھی تو چھیدنے میں بھی ایک طریقے سے داگ پڑتا ہے تو کٹ ہی جاتا ہے تھوڑا بہت یعنی گول دائرہ تو کٹ جاتا ہے کہ ان کے وہ کان چھید لیں تو جب سے جو ہے نا وہ کان وغیرہ چھیدنے کا رواج شروع ہوا ہے جب سے وہ چالو ہے اب اگر یہ کہ کیونکہ عورت کے لیے زیور پہننا ضروری ہے کہ وہ عورت ہی کے پہننے کا سامان ہے اور تو اس لئے اس کو چھدوانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو جب سے یہ رواج شروع ہے اس کے بعد سے عورتوں میں کان چھیدنے کا سلسلہ جو ایک رواج میں آ گیا پھر جب سے عورت کان وغیرہ چھدوانا شروع ہو گیا تو اس کے اندر پھر دندے یا جویلری پہننے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اس وقت کے بعد سے دیرے دیرے تو یہ ہے کہ چھدوان سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات اس میں نہیں ہے کوئی غیر قوم سے مشابہت والی اگر اختیار کرنے جیسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ مشابہت کسی سے پائی جا رہی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے عورتوں کا معاملہ ہے تو عورت چھدوا سکتے ہیں اگر مرد چھدوائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ مشابہت پائی جائے گی عورت چھدوائے گی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ انہی کا کام ہے مردانہ کام نہیں ہے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا